بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے درود دوسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے جن کی وجہ سے یہ کائنات کا بیلہ سجایا کیا حضرات اگرامی ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسلامی کپا تھوٹیوب میں خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے چینل کے توسط سے آپ تک اسلامی کونٹینٹ اور بالخصوص خوابوں کی تعبیر پہنچاتے ہیں تو آج ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے ایک خواب کی تعبیر کے ساتھ اور وہ ہے خواب میں سمندر دیکھنا اس کی مختلف صورتیں ہیں جیسا کہ خواب میں سمندر دیکھنا خواب میں سمندر میں تیرنا خواب میں سمندر میں ڈوبنا خواب میں سمندر میں غوطہ لگانا خواب میں سمندر میں ایسا غوطہ لگانا کہ خالی ہاتھ بہار آئیں اور اسی طرح سمندر کی موجیں خواب میں دیکھنا خواب میں سمندری جھاگ دیکھنا خواب میں سمندری جھاگ اکٹھی کرنا اور سمندر میں خواب میں آپ کشتی چلاتا ہوا خود کو دیکھیں تو حضرات اگرامی یہ مختلف صورتیں ہیں اور اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن دبانا بھی نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں حضرات اگرامی ہمیں احساس ہے کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے تو وقت کو ضائع کیے بغیر چلتے ہیں فوراً اپنے موضوع کی طرف تو خواب میں سمندر دیکھنا یہی پہلی صورت ہے اور یہ دلیل ہے کہ عزت و مرتبے میں اضافہ ہوگا کسی حکمران یا بادشاہ کے ساتھ دوستی یا قریبی تعلق بننے کی طرف اشارہ بھی ہے حضرات اگرامی اسی طرح ایک اور صورت ہے خواب میں سمندر میں تیرنا یہ دلیل ہے کہ عزت و مرتبے میں اضافہ ہوگا بزرگی میں اضافہ ہوگا حکمران وقت جو ہے وہ آپ کی عزت و مرتبے سے آپ کو نوازے گا اسی طرح ایک اور صورت ہے کہ خواب میں سمندر میں ڈوبنا ایسا خواب کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سمندر میں ڈوبتے ہیں یہ مشکل حالات کی طرف اشارہ ہے یہ دلیل ہے کہ حکومت وقت کے ظلم اور غضب کا شکار ہوں گے حکمران آپ پر زمین تنگ کر دیں گے یہ نسب و نابود ہونے کی دلیل بھی ہے تو حضرات اگرامی یہ بالکل بھی اچھا خواب نہیں ہے جو حضرت یا جو میری بہن یہ خواب دیکھے تو وہ فوراں صدقہ دے بے شک صدقہ جو ہے آنے والی مصیبتوں کو تکالیف کو بلاؤں کو ٹالتا ہے اسی طرح حضرات اگرامی ایک اور صورت کے سمندر میں غوطہ لگانا اور سمندر میں ایسا غوطہ لگانا کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ آئے سمندر میں غوطہ لگائے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ آئے تو یہ دلیل ہے کہ بادشاہ وقت یا حکمران کی ایسی قربت نصیب ہوگی جس سے آپ کے مالی حالات بدل جائیں گے سادہ لفظوں میں اگر کہیں تو حکمران کے ساتھ آپ کا ایسا تعلق بنے گا کہ حکمران وقت آپ کو مالی فائدہ دے گا اسی طرح حضرات اگرامی ایک اور صورت ہے کہ سمندر میں غوطے کے بعد خالی ہاتھ بہار آنا پہلی صورت تھی کہ آپ کچھ لے کر بہار آئیں اب جو صورت ہے وہ سمندر میں آپ غوطہ لگاتے ہیں مگر آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آتا یہ دلیل ہے کہ حکومت وقت سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا بلکہ الٹا نقصان اٹھانا پڑے گا مالی طور پہ پستی کی جانب اشارہ ہے تو جو حضرت جو میری بہن یہ خواب دیکھے وہ اللہ کی رامے صدقہ دے بار بار حضرات اگرامی میں صدقے پہ زور دیتا ہوں کیونکہ حدیث نوی سے بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اشارے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ صدقہ یہ بہت اہم چیز ہے یہ آپ کو آنے والی مصیبتوں سے بچاتا ہے اسی طرح حضرات اگرامی ایک اور صورت ہے کہ سمندر کی موجیں دیکھنا یہ دلیل ہے کہ حکومت وقت عوام کے حق میں بہتر ہوگی حکومت اس طرح کے فیصلے کرے گی جس سے علاقے کی عوام کو فائدہ پہنچے گا لوگوں کو حکومت سے نفع حاصل ہوگا لوگ خوشحال ہوں گے مالی طور پر اچھا خواب ہے اسی طرح ایک اور صورت ہے کہ خواب میں سمندر میں جھاگ دیکھنا یہ دلیل ہے کہ حکمران وقت یا کسی بزرگ سے فائدہ حاصل ہوگا نفع حاصل ہوگا اسی طرح حضرات اگرامی ایک اور صورت کے سمندر سے جھاگ اکٹھا کرنا یہ دلیل ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ مالی فائدہ دے گی اللہ پاک کے حکم سے آپ کے دولت اور رزق میں اچھا خاصا اضافہ ہوگا قابل ذکر اضافہ ہوگا اسی طرح آخری صورت کہ خواب میں سمندر میں کشتی چلانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت وقت یا بادشاہ کی طرف سے آپ کو بڑا منصب ملے گا آپ کو بڑا اہدہ ملے گا آپ وزیر یا مشیر کی کا اہدہ بھی پا سکتے ہیں حکومت وقت آپ کو عزت و تقریم سے نوازے گی لہذا یہ بہت اچھا خواب ہے تو حضرات اگرامی سمندر سے متعلق اکثر صورتوں کی جو تعبیر ہے وہ حکومت وقت حکمران یا بادشاہ سے منسلک ہے تو یہ تھا آج کا خواب امید کرتے ہیں ان صورتوں کو آپ نے سنا ہوگا اس میں افقاب کی مطلوبہ تعبیریں بھی موجود ہوں گی لیکن اگر کوئی ایسی تعبیر ہے جو اس میں شامل نہیں سمندر سے متعلق اور آپ جاننا چاہتے ہیں تو بلا جھجک اس ویڈیو کے نیچے لکھیں اگر مختصر بات ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ویڈیو کے نیچے ہی بتا دی جائے گی لیکن اگر ہمیں لگا کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پہ تھوڑی طویل بات ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ اس پر ایک الگ سے ویڈیو بنائی جائے گی تو جن حضرات نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے چینل سبسکرائب کر لیں